اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کو سن کر آپ کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے التجہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر دلچسپ کہانی سے آپ باخبر رہیں یہ کہانی ہے چار دوستوں کی جو کہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے کام آتی تھی جہاں کہیں بھی گھومنے جانا ہوتا تو چاروں ساتھ جاتی اور ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ان چاروں دوستوں کو کسینو کلت جانا بہت پسند تھا وہاں یہ ناشتی گاتی اور شراب پیتی تھی یہ لوگ شراب کے نشے میں اتنا گھوم ہو جاتی تھی کہ اپنا ہوش تک نہ رہتا تھا ایک دن جب یہ لوگ کسینو سے واپس لوٹ رہی تھی تو راستے میں ان کی نظر ایک قبرستان پر پڑی جہاں بہت سی قبرے تھی اس وقت بہت رات ہو چکی تھی ان میں سے ایک دوست بہت دیر تک قبرستان کو دیکھتی رہی اللہ جانے اس کے ذہن میں کیا بات گھوم رہی تھی اپنی سوچوں میں گم وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گھر واپس آگئی گھر آنے کے بعد وہ لڑکی اپنی بستر پر سونے کے لئے چلی گئی قبرستان کی وہ تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار گھوم رہی تھی خیر وہ لڑکی سو گئی جب وہ سوئی تو اس کے خواب میں جہنم اور اس میں بھڑکتی ہوئی آگ آگ گئی جس میں بہت سے نافرمان لوگ ڈالے جا رہے تھے وہ وہی کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی تو ایک فرشتہ اس کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لئے آگے بڑھا تو وہ بہت رونے لگی کہ مجھے معاف کر دو اور اس آگ میں مجھے مر ڈالو روتے روتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور جیسے ہی وہ اپنے ہوش میں آئی تو اس کی نظروں کے سامنے وہ خواب آ گیا وہ بہت پریشان ہوئی اور رونا شروع کر دیا اس نے سوچا کہ میں اپنا پورا دن صرف اس دنیاوی مزوں میں ضائع کر دیتی تھی میں نے آج تک اپنے اللہ کے لئے کیا ہی کیا ہے وہ سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اسے نماز کا خیال آیا وہ فوراں اٹھی اس نے وضو کی اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئی اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے رو رو کر دعا مانگتی رہی کہ یا اللہ میں نے نادانی میں جو گناہ کیے ہیں انہیں معاف کر دے تو معاف کرنے والا بڑا رحیم ہے اس دن سے اس نے کوئی ایک نماز بھی نہ چھوڑی اور اپنی دوستوں کو بھی نماز کی دعوت دینے لگی اور اس نے وہ سب برے کانگ چھوڑ دیے اور اپنے رب کی ہو گئی پورا دن عبادت میں گزار کر وہ لڑکی خوش رہنے لگی موسیقی موسیقی